بڑا پیسلہ دیا ہے سب سے پہلے تو پورے پاکستان کے صحابی ہیں پوری صحابی برادری جو ہے عرشت شریف کے ساتھ جو ہوا ہے ہم اس کی مذہبت بھی کرتے ہیں اور آج سیکرٹی جنرل پی ایک یو جی نے بھی مذہبت کی ہے مریم نواز سہبہ کو آج اس موقع پر ایسا ٹریپ نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے پوری صحابی برادری کے دل جو ہے وہ بہت دکھی ہیں ہم یہ سمجھے ہیں کہ آپ بھی اور پورے پاکستان کی صحابی برادری کہ مذہبت کے ساتھ آپ عرشت شریف کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں وہ اپنے بچوں کے پاس اس کی لاش آ رہی ہے وہ ہمارا شہید ہے اس موقع پر انہیں اس طرح کا جو بیان دیا ہے ہم اس کی شدید مذہبت کرتے ہیں کانسا میرا سوال دوسرا آپ سے یہ ہے آپ لانگ مارچ کرنے چاہ رہے ہیں بتایا جارہا تھا کہ آپ کے کسی کے ساتھ مذاقرات چل رہے ہیں آپ سے بات کرنے کی بیکٹور راتے ہو رہے ہیں خان صاحب یہ بتائیں کیا وہ راتے ناکام ہو گئے ہیں اور دوسرا جب آپ اسلام آباد پہنچیں گے خان صاحب کہیں جمہوریت کو کوئی قطرہ تو نہیں ہے یہ بھی بتائیں دیکھیں پہلے تو میں عرشت شریف کا کہہ دوں کہ آج میں پشاور میں تھا اور وہاں کی پی گورنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک وہ مونیمنٹ بنائیں گے عرشت شریف شہید کے لیے کہ صحافت کے لیے جو اس کی کانٹریبیشن ہو جس طرح اس نے سٹینڈ لیا ہے اور میں جب میری سی ایم پنجاب سے بات ہوگی اور میں یہ چاہوں گا کہ پنجاب کی حکومت بھی اس کے لیے ایک مونیمنٹ بلائیں ایک منٹ میں کمپلیٹ کروں جہاں تک دیکھیں ایک منٹ پلیز دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں صرف ایک ایک کر کے کریں کیونکہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا اب سنیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ پلیٹیکل پارٹی ہمیشہ مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرتی ہے بندوں کو اسے نہیں کرتی ہمارے دروازے ہمیشہ بیک ڈورٹ چینلز پر کھلے تھے لیکن مجھے یہ پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے اور یہ الیکشن اس لیے نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو خوف آ گیا ہے ان کو پر خوف تاری ہو گیا ہے کہ اپنا پالتو الیکشن کمیشنر کے باوجود جس نے دس دس ہزار ایکسٹرہ ووٹ ڈالی تھی پچھلے الیکشن کے اندر اس کے باوجود یہ الیکشن نہیں جیت سکے اور اس لیے وہ اب دوسری طرف چلے گئے ہیں ڈسکولیفیکیشن کے اس الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک بالکل غیر آئینی اور قانونی طور پر ڈسکولیفائی کیا جائے پہلے فنڈنگ کیا اس کے پر کوشش کی ادھر فیل ہو گیا اب اس کے لیے کیونکہ یہ میچ اب کھیلنے کے قابل نہیں ہے اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانی تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب مارچ کی طرف جائیں گے جی باری باری اس طرف سے بہت کریں گے لاغمار کا اعلان کیا ہے لاغمار کا اعلان تو پیدیا کیونکہ جانبی باقی حکومت سے بہت مرور میں لگتی ہے انہوں نے جن حکومت سے جو قریص ہے جن کی ان کو حسنانباد میں وہاں میں مبائلے یا درستوں کی صورت میں کیا آپ حمیت ہیں اور سے آپ شامل ہوگے لاغمار سے یا کس طرح کر روح ہوگا آپ کا آپ یہاں سے جائیں گے یا وہاں سے جامل ہوگے میں آج آپ کے سامنے لاغمار کا اعلان کر رہا ہوں جمعہ کو شروع ہو رہا ہے میں جمعہ کو لیڈ کروں گا اس کو گیارہ بجے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ لیبیٹی میں جدرہ ہم جمع ہوں گے اور اس کے بعد ہماری مارچ شروع ہو جائے گی اچھا ایک ایک نہیں میں وہ جواب ہی نہیں محکم چلے بولیں یہ ہوتا کیا ہے ایک وہ سوال پوچھتا ہے دوسرا پوچھتا ہے وہ بیچ میں رہا جاتا ہے دیکھیں بلکل اس سے بات ٹھیکی کہ میں نے سنا ہے کہ کیونکہ کام پر ٹانگ رہی ہے اسلام آباد میں اس لیے انہوں نے ایکسٹرا پولیس بلائی ہے اب سندھ سے اب پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ بلاول اپنی بڑی لمبی سندھ سے ڈرانے والی ہمیں مارچ لے کے آیا تھا تو کیا ہم نے کوئی ایکسٹرا پولیس کی کبھی سوچا بھی تھا کیا فضل الرمان جو بار بار آتا ہے اسلام آباد دو دفعہ آیا ہم نے تو کوئی کسی کو نہیں آرڈر کیا تو مجھے یہ نہیں سمجھائے گی ان کو ڈر کس چیز کا لگا ہوا ہے اور یہ سندھ سے پولیس جو لے کے آ رہے ہیں یہ کیا کرنے آ رہی ہیں یعنی ان کا مقصد کیا ہے اس کا کیونکہ ہم نے تو پورا منتجاج ہے میں آپ کو واضح کر دوں پھر سے میں چھبیس سال سے پولیٹکس کر رہا ہوں میرے ہمیشہ پورا منتجاج کیا ہے میں نے جب پچیس بے کو کال آف کی اپنی مارچ وہ میں نے اس لیے کیوں کیونکہ مجھے ڈر تھا اس کے بعد کہ اب خون ہونے لگا ہے اس لیے میں نے کینسل کی تھی تو یہ پہلے ذہر میں ڈال لیں کہ یہ جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں رانہ سناولہ ایک قاتل ہے یہ جو شباز شریف ہے یہ سب سے بڑا ڈاکو اور ایکسرا جوڈیشن کلنگ کروائی ہوئی ہیں اس کے پر ہومن رائٹس کی رپورٹ ہے اس کے اوپر کہ اس نے پولیس مقابلے میں لوگ بروائے ہوئے ہیں یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو سمجھیں کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں تو اس نے یہ کہا ہم پتہ نہیں ڈنڈے مارے گے یا کیا کرے گے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ جس طرح کی عوام آئے گی میں آج انشاءاللہ آپ سب کے سامنے پیشنگ ہوئی کر رہا ہوں کسی پولیس سے کچھ نہیں کرنا پولیس تب کچھ کرتی ہے جب ڈیٹھ دوزار لوگوں کو دیکھیں جب لاکھوں لوگ آ رہے ہوں گے کون سی پولیس کچھ کرے گی اب آپوں لوگ مارٹ آ集عỏے پڑی پڑی سiso اب آپ لوگ مارٹ ب melancmات کرنا ہے کرنا ہے لوگ مارٹ مہینے اس مہینے میں ترینی رہے ہیں کہ لوگر مارٹ drafted ترینی کے لیے بھی کر رہے ہیں یہ بھی تیم کر دیں اور دوسرا یہ بھی صرف بتا دیں کہ جو تشدد کیا دے گا آپ کے لوگ مارک میں فیملیز آئیں گی بچے آئیں گے انہوں پہ تشدد ہوتا تو آپ کی بھی پلاننگ کیا ہے کیا ہی کیا ہے دیکھیں پہلے میں پھر سے واضح کر دوں یہ آج میں اعلان کر رہا ہوں جمعہ کو شروع ہو رہی ہے ہماری مارچ تو پھر سے کہ یہ نہیں میں جمعہ کو آرانس نہیں کر رہا آج شروع ہو رہی ہے آپ نے جو بات کی نا بھی دیکھیں ہمیشہ ہم پورا منتجاج کرتے ہیں ہمارے جلسے پاکستان کی تاریخ میں میں چیلنج کرتا ہوں آج کوئی بتائے کہ جلسوں کے اندر فیملیز آ رہی ہیں خواتین آ رہی ہیں کس جلسے کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہم ایک پاکستان کی پارٹی ہیں ہم واحد پارٹی ہیں جو پاکستان کے سارے شہروں کے اندر جا کے جلسے کرتے ہیں اور عوام چل کے آتی ہیں ہم ایک فیڈرل پارٹی ہیں پاکستان کی باقی رہ گئی ہے چھوٹی چھوٹی سکڑی فیملی پارٹیز وہ رہ گئی ہے اب میں چیلنج کرتا ہوں نون لی کے مجھے کہیں پجاب میں مقابلہ کریں میں سے جیت کا دکھا دیں اور میں آج عاصف زرداری کو چیلنج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کے بعد میرا اگلی جو ٹور ہے وہ ہے سندھ کا اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میں سے سندھ میں الیکشن جیت کے دکھا دیں کیونکہ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں یہ لوگوں کے اندر مقبول نہیں ہیں اب یہ بس اسی طرح کر سکتے ہیں کوئی امریکہ میں جائے ان کے گھڑے گھڑے پکڑ کے کہیں کہ جناب ہمیں کسی طرح لے آؤ یہ عوام کے اندر تو نکل ہی نہیں سکتے مجھے بتائیں یہ عوام کے اندر جا کے جلسہ نہیں کر سکتے یہ ساری پارٹیز نے مل کے کوئی منارے پاکستان کو کہ آدھا حصہ نہیں بھر سکی تو اس لیے یہ عوام کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اور میں صرف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ساری اس وقت جو بھی یہ جماعتیں ہیں جو عوام ہیں جو ان کے ہینڈلرز ہیں میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہوا ہے نا ارشد شریف سے یہ ساری قوم ہل گئی ہے اسے کیوں ہلی ہے کیونکہ ارشد شریف جو مرضی کر دے آپ لوگ اس کو جانتے تھے کہ وہ ایک محبے وطن پاکستانی ایک ایسا آدمی جو ضمیر کا سودانی کرتا تھا ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس سے جو کیا گیا ہے اور وہ ساری اب کیا قوم سمجھ رہی ہے کہ پہلے آپ نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا اب ان کو ہمارے اوپر حضم کروانے کے لیے آپ ہر قسم کا ظلم کر رہے ہیں کہ میڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹیلی فون نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں جی آپ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو ہمارے پشاور کے اندر ملتان میں نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں ایمپیز کو کہ جی آپ نے مارشن میں نہیں شرکت کرنا یعنی یہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کہ یہ چوروں کو بٹھا رہے ہیں اوپر جو ارگور ڈالر باہر پڑے ہیں بڑے بڑے محلوں میں باہر رہے ہیں وہ لوگ جو ملک ایک نیشنل فیڈرل پارٹی ہے جو کرپشن کے گھنے لڑ رہی ہے اس کو دوار سے لگا رہے ہیں اشتر شریف جیسے صحافیوں سے یہ کر رہے ہیں اور ہم قوم بیڑ بکروں کی طرح بیٹھی رہے ہیں میں تو اس کو جہاد کہتا ہوں یہ پولیٹکس نہیں ہے میں تو یہ جب تک میں زندہ ہوں میں نے تو ان کا ان سارے چوروں کا مقابلہ کرنا اس نظام کا مقابلہ کرنا